بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ و بکر خان آپ دیکھ رہے ہیں بیگ نیوز کا پروگرام بک ٹاکس ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں ہیلتھ کے متعلق پروگرام لے کر آتے رہتے ہیں راجبی مہرسات، سرگودہ کے مشہور و معروف ہمارے نفسیات، سائیکریکٹسٹ اور ریسرچر ڈاکٹر شنسدین صاحب موجود ہیں جب ہم ان سے سموک کے حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سر اسلام علیکم بہلیکم سلام آپ خیریت سے ہیں اللہ کا شکر سر آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ موسم سرما کے احمد آمد ہے اس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سموک کے خطرات میں انڈلانے لگتے ہیں تو اس کے بارے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں یہ موسم جب چینج ہوتا ہے تو بعض دفع دھون جیسی چیز جسے ہم سموک کہتے ہیں سسپنڈ ہو جاتے ہیں اس میں یہ سسپنڈڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہوتا ہے کہ جو ایر کا جو پریشر ہوتا ہے وہ زیادہ نہیں ہوتا ہوا کا ربا ہو تو ٹھنڈی ہوا جو ہے جو پارٹیکلز جیسے ڈیکلز کو چال رہا ہے موک سیکل سے آلی گئے ہیں باڑی چال رہی گئے ہیں دھوائیں اکسر لوگ دیکھیں کہ آگ جلا کر ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے پارٹیکلز ہاں اوپر جا کے سموک میں یہاں ہاری یعنی جو ہینا ایٹوانس کرس پر متاثر کرتے ہیں اور یہ سموک جیسے کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہیں آپ میں سے دیکھو گا کہ لوگ سارے ہم آگ جلائے بیٹھ ہوتے ہیں بشکلی سیدھے ہیں ٹھیک ہے اور جیسے ٹریفک بہت زیادہ ہو چکی ہے گاڑی ہیں اور جو ان کا جو پیٹرول کا دنوں ہیں یا ڈیزر والی گاڑی ہیں اس طرح کچھ انوائرمنٹ میں پوڈیشن کر رہا ہے جس طرح جیسے نہیں سموک دھون جیسے چیز جو کہ جس لیے کہ سسپنڈڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں مختلف کیمیکلز کے جیسے پیٹرولین کے ڈسٹ کے دیورhewگلز کے ڈیزر والی گاڑی ہیں جس طرح کا جانتے ہیں وہ خطرناک ہوتے ہیں تیپروں کی بیمارییں ہو سکتی ہیں جیسے چیست انفیکٹین ہو گیا نیمونیہ ہو سکتا ہے اور بعد سفہ آپ کے ہرٹ کو بھی متاثر کر سکتی ہیں کیونکہ آپ کا بلرڈ پیشن 기억ی ہے ہرٹ کے بلرڈ بسل ان کو پورے آکسیجن نہیں سپریئے کریں گی تو اس میں بہت سی ملٹیپل آرگن دوانا یہ ڈیزیز ہو سکتی ہیں تو اس میں تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں فاغ لائٹ اسعمال کی جائیں اور کوشش کی جائیں کہ ایسی ایکسر چیز ہیں جو سموک پیدا کر سکتی ہیں دھماو پیدا کر سکتی ہیں ان سے احتیاف کی جائیں ہائیجین کے پر توجہ دی جائیں بہترے سر لنگس پر سنیا کہ بہت زیادہ اثر کرتی ہے تو پھر لنگس کو بچھانے کے لئے ہم کیا احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں دیکھیں لنگ کو لنگ تو جب ہم کو جب ہم سافر کر رہے ہوتے ہیں کسی چھے کھولی چیز پر تو لنگ بڑے ایسپوز ہوتے ہیں مثل تھنڈی آفا سیدھے ہماری اور سینے پر پڑے تو لنگس کے اندر جو پانی ہے اس میں جو ورٹلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کوئی تھوڑے سی چینج کر دیتی ہیں یہ جو بنا نمونیا جیسے کیفیت ٹھیک ہے بیماریاں آ جاتی ہیں مطلب جو بالکل سولیڈ جو بالکل لیکوڈ ہونا چاہیے ہیں وہ سولیڈ بننے شروع ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے جو بہت ساری لنگ کی ڈیزیز پیدا ہوتی ہیں جو کوفن اتھان دے بھی ہو سکتی ہیں جو بزرگ شہری ہیں ان کے اندر تو ایمیونٹی کم ہوتی ہیں تو ان کے لنگز پی کمزور ہوتے ہیں تو سارا ان پر کیا سردہ کرتی ہے دیکھیں ایمیونٹی جو ہوتی ہے جیسے جیسے ہمارے 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 ہوتی ہے وہ ایمیونٹی کمزور ہوتی رہتی ہے تو جب بھی کوئی موسم بدلتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے آپ کہتے ہیں موسمی بخور ہو گیا جیسے آپ اس سیزن میں آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو گلال دردہ دکان آم آیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ موسمی بخور ہے چند دین میں ٹھیک ہو جائے گا یہ بیسی کلی قدرت کا ایک ہمارے پر احسان ہے کیونکہ جیسے کہ موسم چیچ ہوتا ہے تو ہمیں اگلے موسم چیزن کے لیے تیار ہونے کے لیے ہمیں ایمیونٹی چاہی ہوتی ہیں ایمیونٹی کیا جیسے ہوتی ہیں ہمارے اندر جو اتنی سٹرانگ فورس ہم چاہیی ہیں جو ڈیز کم قابل کر لیں جیسے باہر سے ایک مائکرو آدمیزم آ رہا ہے جیسے بیکٹیریہ وائرس آ رہا ہے تو اس کے خلاف ہمارے اندر انٹی باڈیز کا لیول بڑھ جائے پورا ہو جائے اگر انٹی باڈیز ہمارے اندر نہیں ہوں گی تو جو فاران ایمیلیڈر ہوگا جو بیکٹیریہ وائرس انٹر ہوگا تو وہ ہمیں نقصان پچھا دے گا لیکن جتنے ہمارے اندر انٹی باڈیز ہوں گی جتنے زیادہ ہوں گی انٹی باڈیز بنے گی سٹرانگ ہوگی ہماری میونٹی تو ہم بیماری سے محفوظ رہیں گے یہ قدل کا ہمیں ایک موقع دیتی ہے جیسے کلہ خراب ہوگیا کسی کا سب لوگوں کا کلہ خراب ہوگیا کلہ خراب ہونے سے کیا ہوگا اس جو بیکٹیریہ ہے اس سے خلاف ہمارے اندر 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 سسٹرم انٹی باڈیز تو ہمارا سیزن اچھا گزر جائے رہا ہے پھر اگلے سیزن پہ ہم پھر چھوڑا سا بیمار ہوں گے بدلہ زکام پھر اگلے سیزن کے مطابق ہمارے اندر دونے کے آٹومیٹک سسٹم اس نے ہمیں دیا ہوا ہے کہ ہم نے سیزن کے لئے پیار کر دیتی ہے اپ ڈیٹ کر دیتی ہے کہ بھئی یہ سیزن آ رہا ہے اس میں یہ انفیکشن ہے تو اس کے خلاف جتنے بھی جو ڈیزیز ہوتی ہیں تو اس میں انٹی باڈیز آپ کو قضرت مہیا کرتے ہیں ہمارے جسم دے رہتا ہے ہاں جن کی امیونٹی کمدور ہے جیسے وہ زب لوگ ہوتے ہیں امینو کمپرامائید ہوتے ہیں تو وہ ان کو زیادہ اتیاد کی جو ہوتا ہے ہر بندوں کا اتیاد کی جو ہوتا ہے لیکن یہ آردی چیزیں ہوتی ہیں جب موسم کی تبدیلی سے بیماری اجازت ہوتی ہیں اور یہ ہمارے لئے امیونٹی پیدا کرتے چلی جاتی ہے صحیح جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے یہ تین دن سے مارکریٹس بند کرنے کا پلان تیار کیا گیا جو کہ بند دی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں اسے سموک پر کنٹرول کیا جا سکتے ہیں جی کتا ہے نہیں بلکل نہیں توکہ مارکریٹوں میں تو سموک تم ہی ہوتا نا بلکل ہی سیتا ہے ٹھیک ہے لوگوں پر کاروبار ویسے ہی ڈھب گوا پڑا ہے اوپر سے آپ یہ ظلم کر رہے ہیں کہ لوگ تاکہ اپنے کاروبار سے ہی جائیں تو یہ تو مرے خیال لکے سر سر یہ فیصل کرنے میں جو لوگ ہیں اس نے پڑے جتے نہیں ہوتے ہیں کہ یہ کوئی یہ سیاسی سیاسی لوگ ہوتے ہیں بس کیوں ان کے دماغ میں آئے یہ کہہ دیتے ہیں کوئی بغیر سوچے سمجھے باتیں کر جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ کام کریں جو عوام کا خایدہ ہو جس میں عوام کو ریلیف ملے یہ نہ کہ عوام کو تکلیف ملے ان سب کا فرض ہے چاہے پرائی میسٹر کو وزیرا لاؤ ان سب کا فرض ہے کہ عوام کو ریلیف ان کو اسی طرح سے تکلیف نہیں ریلیف آپ ریلیف دیں ہر طرح سے ریلیف دیں اگر جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے مارکیٹس بند کرنے کا جو تیار کیا ہے منصوبہ تو ویسے تو کاردون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے پھر تو ان سب کو اپنے حدو سے بھی مصطافی ہو جانا چاہیے جتنے دن یہ عوام کو مطلب کے کاروبار بند کرنے کا انہوں نے جاری کیا ہے تو اس طرح تو پھر سب کے لیے یہ تو بہت اچھا ایڈیا ہے کہ سب سے پہلے تو جو وزیر اعلی ہے وہ اس کو گھر بے دیں سارے اختیارات لے کے تین دن کے لیے بلکل اسی طرح ہے وہ کوئی آرڈر نہ جاری کر سکیں وہ کامنا پر سکیں اسی طرح ہے سارے جو جتنے بھی لوگ ہیں ان سے سارے اختیارات واپس لے لیں بھئی تم کی آفیس کا رکھنی کرو کہ رشوت کو تین دن ہی نہ دے سکیں گے اسی طرح ہے بلکل میں بھی بتاؤں کہ ان سب کو بند کر دیا جائے اپنے گھروں میں بلکل وہ تین دن میں جو رشوت جو جور بزاری کا جو کام کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے دن جات یہ تو کام ہو جائے گا میں تو بڑا خوش ہوں کہ اگر یہ ایسے ہو جائے سارے وہ صبح کی بات ہے کہ میں گھر سے نکلا ہوں کافی لوگ تو کاروبار کے لئے نکلے انہوں سے ہی کمانے کے لئے گھر سے نکلے تھے تو کافیوں نے بند کی بھی دی کئی اندر بیٹھے کام کر رہے تھے تو پولیس نے ریڈ کر کے انہیں پگڑ کے گرفتاز کر لیا تو پھر ایسے کیسے چلے گا تو ہم تو سمجھتے ہیں اس طرح تو بیروسکاری اور بڑھے گی یہ موقع دیتے ہیں کررکشن کا پولیس نے اپنی کررکشن کرنی ہے پولیس نے پکڑ کے پیسے لے کے چھوڑ گیا تو یہ تو کررکشن جو ہے راستے کھل جائیں گے کررکشن کے لوگ آئیں گے پھر کررکشن کریں گے پھر چلے جائیں گے اور یہ تو غضبات ہے لوگوں کو ریلیف دیں بلد بھی کررکشن سے لوگوں سے بچائیں ہمیں تو نجات اس کررکشن سے نجات چاہیے ہمیں صاف پاکستان چاہیے پاکستان کی بنیاد لایلہ ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک اس بنیاد پر بناتا اور ہم اس بنیاد پر اپنے ملک کو رکھنا چاہتے ہیں تو صرف کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سردی کی آمد آمد ہے تو منشاعت کے جو عادی لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو منٹین لکھنے کے لیے یا اس سے نجات پانے کے لیے اس موسم میں کیسے سروائیو کرتے ہیں لیکن سروائیو تو ان کی تکلیفیں بڑھیں گی بیماریاں بڑھیں گی جنمونیاں ایسی چیتھ ہیں اور پر پتہ پری میچور ڈیٹھ ہو جاتی ہیں اور یہ کیونکہ میرے پاس بہت سے کیسز ہوتے ہیں پری میچور ڈیٹھ ہو جاتی ہیں ان کی خاص طور پر ان کو کسی کو نمونیا ہو گیا کسی کو کچھ ہو گیا پچھے تو کچھ ہو گیا کیونکہ کسی کو فتبات پر سوئے پڑھا ہوتا ہے کچھ کہیں ہوتا ہے تو یہ زیادہ متاثر ہوتا ہے ان کی ریہبلٹیشن کا ٹھوگام ہونا چاہیے یہ بھی ہمارے طرح انسان ہیں ہم ان کو ریہب کرنا چاہیے جو اور سر کی آپ سمجھتے ہیں کہ منشاعت کی جو اللہ تب بڑھتی جا رہی ہے نوجوان اصل میں تو ایول کا جو یہ انجیکشن ہے تو اس کی روک تھام کے لیے کیا اقتماعت ہونے چاہیے لیکن ایول کا انجیکشن یہ کوئی منشاعت میں نہیں آتا یہ بسکلی انٹی ایلیٹڈ ڈرگ ہے اس کو ایک سیڈیٹیوٹے کر کے اس میں یہ سوٹی سی نید ہے جو دوسری ڈرگ ہے اس کا اثر بڑھ جائے جنکہ نشاہ زیادہ ہو جاتا ہے سی ہر کوئی نشاہ اور چیز ایک ایول کے ساتھ ملا لیا جائے تو اس کا جوہینہ وہ نشاہ بڑھ جاتا ہے بسکلی انٹی ایللجی ہے انٹی اسٹرین ہے بہت اچھی ڈرگ ہے سسیڈرگ ہے اور یہ میسیوز کر رہے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے فارمہ دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ جوہلا سب سے پہلے جو ہماری جو ہوتا ہے نا جو کالف ہے ڈاکٹر ہے اس کی پریسکرپشن پر دوائج ملی چاہیے بلکل اسٹرین ہے سب اور یہ جو جتنے بھی جو سٹور ہیں ہمارے یہ جاتے کہہ دیتے ہیں یہ بلکہ دیتے دیتے ہیں اور یہ تو یہ حتہ بھی حیرون کے ٹکے بھی مل جاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ سوسی کان کے ٹکے آم مل رہے ہوتے ہیں بلکل اسٹرین ہے سوسی کان کیا ہے یہ بیسکلی پیور حیرون ہے صحیح بڑے پین کے لئے رہے ہیں یہ بھی بڑے آم سے مل جاتے ہیں اور وہ لوگ لگا رہا ہوتے ہیں اپنے بین میں اور جب وہ لگاتے ہیں تو وہ نیڈل انفیکٹی نیڈل سے لگاتے ہیں تو ان کو مختلف قسم کی دماری ہیں جیسے ہیپیٹیٹس ہیپیٹیٹس پھر گورنمنٹ کے پر پریشر بانتا ہے ایکانومی کے پر بڑن بانتا ہے کسی کو ایڈز ہو جائے کسی کو ہیپیٹیٹس ہو جائے تو ہسٹالوں میں دوائیں گورنمنٹ کو بچے مجبور میں دینی پڑتی ہیں تو یہ ایکسر بڑن پڑ جاتا ہے سٹریٹ کے پر بڑن پڑ جاتا ہے ملک کے پر بڑن پڑ جاتا ہے تو کیونکہ ان کو ایڈمیٹ کر کے ان کا لازمی کیا جائے سٹاری حسابین تو بڑا خرچہ آتا ہے وہاں تو فیری ارائز ہوتا ہے لیکن دوائیں پھر قومت دیتی ہیں بچاروں کو جیسے بھی کر کے وہ پھر یہ تاکہ ان کو روکت دائے خاص طور پر پولیس ہاں پر ہماری صحیح ہو جائے نا بس سیدھی سے بات ہے اس میں پولیس کا بھی کچھ وہ بھی توجہ نہیں دیتے اس سے پرائیں کہ اگر پولیس میں ٹھیک ہو جائے ہم سب جرائم سے فاق ہو سکتے ہیں ہاں یہ سارے چیزوں سے پولیس کو بھی تھوڑا سا سٹیک ہونا پڑے گا خاص طرح پہیں ایسے لوگوں کو مدیت بند کر دینے دیکھنا سوتنا چاہے پوچھنا چاہے بھائی کیا پہلنے پر کبیسی اتنے تھے یہ تو ایسا ہی چلتا ہے ایسا ہی کہ مادہ دار سے ہم کسی کو کچھ کر لیں گے یا کچھ ایسا کر دیں گے ایسا ہی پولیس سے ایک اور قویسن میں ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ جو چند دن پہلے ایک لاہور میں مواقع رنمہ ہوا تھا کہ بچے نے چھے فرات کو ہٹ کیا تھا کار سے تو کیا اس پر میں اب کیا کہیں گے کیا تھا کہ جو لڑکے نے ہٹ کیا ہے دیکھیں یہ تو ان کا ذاتی مسئلہ ہے میں یہ کہوں گا کہ اس نے ہٹ کیا ہے اس نے سپیٹ سے گاڑی چڑھائی اور اس نے انٹینشن بھی ان کو مارا ہے صحیح اور اس کو ایسا ان کرنا چاہیئے تھا صحیح اب اس کے ذہن میں کیا چاہ رہا تھا جب اس نے ایمپیکٹ کیا یعنی کہ دو گاڑیں ٹکرائیں اس سے اس سے جس اکن پہلے اس کے ذہن میں کیا تھا صحیح پھر دس میٹ پہلے اس کے ذہن میں کیا تھا یہ ایک الہدہ سے سائنس ہے نیرو سائنس کا ٹوپیکس آ جاتا ہے صحیح کیونکہ ہمارے برین کے اندر جو چیزیں چل رہی ہوتا ہے اس وقت وہ جنیٹک پروگرامز کے طرح چل رہی ہوتی ہیں ہمیں کام اچانا کر جاتے ہیں کیونکہ ہمارے جیز ایک ڈین ایکسپریشن دے جاتا ہے اس سے ہمارے اندر ایک ایک عجیب و غریب سجانی کیفک پہلے جاتا ہے ٹھیک ہے اب میں انثال دیتا ہوں کہ جس ایک چھوٹا بچہ اس کی شکل ہو باتی ہے بڑا اطار ہو جاتی ہے وہ جن چینجے کرتی ہیں لیکن وہ تو خوش کی حالت ہوتی ہے اس میں انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور سلو پر میں نے میرا خیادا گاڑی کوئی بڑھائی تو نہیں ہے ملکلی سیدھا سر چھوٹی سی پاتا ہے اپنا واقع بتاتا ہوں بڑھائی بہت دور تک نہ ہوں بہت دور تک نہ ہوں بہت دور تک نہ ہوں روک خالی تھی تو میں نے رکشہ دیکھا میں نے گاڑی بین کو سلو پا دی کہ رکشہ ان کے پر پانی نہ گریں آپ ذکین کریں شیشے میں نے کھلو تا وہ اتنی تیز سے ہے کہ پانی میرے پر پھیک چلا گیا صحیح رکشہ دائیور مطلب میں نے باک رہتا ہوں ان کے لئے روک دی کہ یہ بھیگ جائیں گے سارے اور سایڈ پہ اور جب وہ آئے گزریں تو میں نے دیکھا کہ میں بھیگ گیا ہوں اسی طرح سے غلطی تھی یہ تھی کہ میں شیشہ کولے بیٹھا تھا انہوں نے سارا اٹھا کے پانی رکھیا نے میرے پر پھیکا وہ گیا نہیں اچھے بات نہیں دیکھیں آگے سے کیا رسپونس ملتا ہے اب وہ بچارے جا رہے تھے تو اس کو ہٹ کیا اس کو یہ جو ہے اور اس میں میرے پہلے کسی کو سپیر نہیں کرنا چاہے نہیں تو لوگ ایسے جراعی بچوں سے کروائیں گے بلکل اسی طرح سے اور بچوں سے نہیں ہے وہ اس کا پتہ چل جائے گا اس کی ایج کے اصیفکیشن سے میں خاص طور پر ڈاکٹروں سے اس پر ریکیس کرنا ہوں ایسے ڈاکٹر جو ہماری میڈیسل برادری ہے اس کی اس میں ٹوٹلی میرے پہ کام کریں آپ کسی کی شفایت نہ مانیں آپ نے خدا کو جان دینی ہے آپ نے میرے پہ فیصلہ کرنا ہے میرے پہ اس کا میڈیسل کرنا ہے اس کے اکر امرد آسیفکیشن سینٹر آسیفکیشن جو ہوتی ہیں جب ہم کسی ایج کا تیین کرتے ہیں تو ویسے کاغذوں میں کوئی لیکی ہوتے ہیں دیکن جو ہڈییں ہوتی ہیں ان کی ایکسرے کا لے کر دیکھتے ہیں آسیفکیشن کان کان ہوئی ہے بون کی آسیفکیشن دیکھی جائے اور پیور میرٹ پہ کی جائے دوسری بات ہی ہوتی ہے جو پولیگرافک ٹیسٹ ہوتا ہے اس بچے کا ایک ہوا اور دوسرے اگزامنل بھی کریں پھر دوسری بات ہوتے ہیں ایک پولیگرافک ٹیسٹ ایک بندہ کرتا ہے اور اگلا اگزامنل پھر دوسرہ کرتا ہے اس کا ابھی ون ورژن آیا ہے سیکنڈ اگزامنل اس کا سیکنڈ پولیگرافک ٹیسٹ کریں تو پتہ چلے گا سر مظلب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو سزا ملنی چاہیے دیکھیں سزا کا ملنی چاہیے ایسے تو سب دیکھیں بچوں کی آت میں گھنے دے دیں گے بلکل ٹریکر کو دبانے جا کے یہ تو پھر کھون گے دی ہو جائے گی ملنی چاہیے ملنی چاہیے پرانہ سال کے بچے سے کو کہ دے کہ یہ جا کے ایسے کر دے وہ کر دے گا بلکہ دا جانے تو وہ پھر انسانی جانتے جائے کہ یہ ٹریکر نہیں ان کو سریاں یہ تسرہ ہونے چاہیے اور سریاں ہونا چاہیے تاکہ اگلی اپلت پھکڑیں سر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کمپرومائز کیا جا رہا ہے اس کنیٹر میں دیکھیں کمپرومائز دیکھیں دونوں ان کا ذاتی مشہلہ اگر وہ کمپرومائز کرتے ہیں لیکن ججز کو نہیں کرنا چاہیے کمپرومائز عضلیہ کو نہیں کرنا چاہیے عضلیہ کو میرے پر فیصلہ کرنا چاہیے اگر ہمارے ججز ریلیز دینے لگ جائیں گے تو پھر ججزوں کے بچے بھی کھال کو پھر پھر اسی طرح ہے کمپرومائز کسی کو مطلق پیسے دے کے وہ کہا بچے کو کہے جا جا کے پڑکا دے اس کو یہ تو پھر ٹرینڈ بن جائے گا وہ کہے گا جو بڑک سب کو مار کے جا کے آیا ہے گا بچہ پسول سے مجھے گولی مار کے جال جائے گا یہ تو ٹرینڈ بن جائے گا تو ہم نے ان کو کلر نہیں بنانا ہم نے ان کو اچھے لوگ بنانا ہے سائنزان بنانا ہے اور ہم نے یہ ہمارے ملک کا اساسہ ہیں خدا کے لئے ان کو کلر نہیں بنائیں بلکہ ان کو اچھے انسان بنائیں اور اچھے انسان تب ہوتا ہے جب اس کے والدان اچھے ہوں ہمارے بچے ہمیں پاکی کرتے ہیں اگر والدان ہی مطلب کہ اپنے نشن میں ہوں گے کسی چیز کے تو بچوں کی امپریشن خلط ہوگا تو بچوں کو والدان جتنے اچھے ہوں گے سوجے بھی ہوں گے بچے اتنے اچھے ہوں گے والدان جتنے پگڑے ہوں گے بچے اتنے بگڑے ہوں گے کیونکہ وہ اپنے اس پہ چلتے ہیں سیمبلی پیٹرن پہ باپ کی طبیق کیسے تایا کیسا تھا چچا کیسا تھا تو وہ اس محل میں پھر وہ اپنے آپ کو اڈاپ کرتے ہیں اور سوسائٹی پہ وہ ریکٹ کرتے ہیں کیونکہ سوسائٹی میں جو لو چاہتے ہیں ان کی بھی اپنی انوائرمنٹ ہوتی ہے تو پھر وہ کلیش ہو جاتا دیکھنا ایک سوسائٹی میں ایک مندر نے ایسے دیا تو دوسرا بھی اسی معاشرے پہ وہ بھی دیکھا دیکھی وہ بھی دیکھا دیکھی کرے گا وہ ریکٹ کرے گا جو ریکٹ کرنے چاہتے ہیں اس ٹرنڈ بن جائے گا اس ٹرنڈ کو ختم کرنا چاہیے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہمیں دیجئے جاست اللہ حافظ اللہ حافظ